سبسکرائب کریں کیس یونیک کچن کو اور بیل آئیکن کو دبائے لیٹسٹ کوکنگ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں سب خیر خریہ سے ہوں گے خوش رہی ہے بات رہی ہے اپنے اپنے گروہ میں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ یونیک کچن میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے لیے بہت زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں ٹوٹی فروٹی کیکی جس کو بنانا بہت آسان ہے لیکن بہت ہی مزے گا لگتا ہے بہت ہی سپونجی سپونجی سا بنتا ہے تو اگر آپ بھی ایسے کیک بنانا چاہتے ہیں تو رہیے گا میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو جی کےک بنانے کے لیے ہمیں چند چیزوں کی ضرورت ہے انگریڈینٹ نوٹ کر لیجئے یہاں پہ میں نے ایک کپ لی ہے شوگر پاورڈر اس کو گرمے ہی پیس لیا ہے ایک کپ ہمیں چاہیے ہوگا میدہ ایک کپ ہم نے لیا ہے بٹر بٹر کو ملٹ کر لیا ہے لیکن تھنڈا ہے زیارہ گرم نہیں ہے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگے چار اندے میں چھوٹے ہیں میں نے چاہ دیا ہے اگر آپ کے پاس بڑھے ہیں تو 3 میں لیجئے اس کے ساتھ چاہیے ہوگا ہمیں چھوٹے فروٹی اور 1 تی سپن ہم نے لیا ہے بیکنگ پوڑر اور 1 تی سپن لیا ہے ہم نے وانیلا آنسانس تو یہ چیزیں چاہیے ہوگی ہمیں چھوٹے فروٹی کیک بنانے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم لے رہیں گے ایک مکسنگ بالل اس میں ہم لے دیں گے بٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس ملٹڈ بٹر ہے ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ملتے ہیں پاورڈر شوگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹر کی مددہ سے اس کو بھیٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا اتنا نمی بھیٹ کرنا ہے اس کے پاورڈر شوگر بسم اللہ الرحمن الرحیم شوگر بہت اچھے ساپٹ ہو گیا ہے اچھے سے بھیٹ کر لیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اینڈیں اینڈیں ایک ایک کر کے اٹھ کریں سارے ایک ساتھ نہیں کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اٹھ کریں گے پہلے اس کو بھیٹ کر لیتے ہیں اچھے سے اٹھ کریں گے اب دوسرے اینڈیں ڈالیں گے اس کو بھیٹ کر لیں گے اسی طرح سے ہم چاروں ڈے ڈال کے اس کو بھیٹ کر لیتے ہیں اچھے سے پر ہم نے اچھے سے بھیٹ کر لیا ہے اب اینڈیں ڈال کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی مکس کر لیں گے انڈیز شوگر اور بیٹر کو ہم نے اچھے سی جو ہے بیٹ اس میں میدہ ڈالنے کے میدہ اور بیکنگ باورٹر اس کو ہم چھاو لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے میدہ اور بیکنگ باورٹر اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم ایک ہاں سے اس کو اچھے سی میدے کو مکس کر لیتے ہیں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میدہ ہم نے اچھے سی مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں اٹھ کر لیں گے ٹوٹی فوٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے حساب سے کام زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ 3 ٹیپل سپونج ہے اوڈال لیں گے ٹھوڑا سا ڈال لیتے ہیں پھر اس کو مکس کر لیں گے یہاں پہ ہم نے کیک کا مولڈ لے لیا ہے اس کو ہم نے گریسی کا لیا ہے بٹر پیپر لگا کے بٹر پیپر سے پہلے بھی ہم نے اس کو آئل لگایا تھا بٹر کے بعد بھی آئل لگا دیا ہے بٹر پیپر لگانے کے بعد ہم اس میں یہ سارا مکس کر دیتے ہیں تو ناظرین یہ سارا ہم نے یہ مولڈ کے اندر لیا ہے اس کو نکل لیں گے اچھے سے اس کی ایر بھی رہا ہے وہ نکل جائیں اب ہم تھوڑی سی ٹوٹی فروٹی اس کے اوپر بھی ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹر ناظرین Haha سب سے پہلے ہمیں بٹیلے کو فری ہیٹ کریں گے فری ہٹ کنی نے اس کے اندر لیا ہے ڈالل سٹینٹ ڈاللہ پ stimulSí کیلے کریں تو بٹیلے کو فری ہٹ ہوں اور یہ وہ پٹیلے کے لیے رکھ دیودھیں ملاہ رہے ہم نے یہ پٹیلے میں پین دیا ہے پےٹی لے میں بنا رہے ہیں بٹر کے لیا ہے وہ نہ بات ہی تو ویٹ کریں گے تبیرنہ جو来دھتر کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیجی ناظرین یہاں پہ ہمارا کیک جو ہے بن کے ریڈی ہو گیا ہے چیک کر لے دیں ٹوپک سے کہ صحیح ہوا ہے یا نہیں یہ دیکھیں بلکل صاف ہے اس کا مطلب ہے کیک ہمارا ہو گیا ہے ریڈی تھوڑی دیرہ میسی رہنے دیں گے اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیجی ناظرین یہ دیکھیں کہ کیک ہمارا تھنڈا ہو گیا تو اس کو ہم پلیٹ میں نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں جی ناظرین زبردست سا کیک ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کے اوپر سے بٹر پیپر اتار لیتے ہیں اور اس کو سیدھا کر کے اس کے کٹنگ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیجی ماشاء اللہ بہت ہی صاف کیک بنا ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا سپنجی کتنا صاف اور بہت ہی مزیگار کیک بنایا ہے اب اس کو ضرور ٹرائی کیجئے میرے ویڈیو اگر اچھی لگئے لائک اور شیئر کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکسٹ